رفض خان کی جانت سے خوش آمدید نازل حاصل کی جس میں اپنے تو اپنے پرائے بھی حیران رہے گے جی ہاں آپ سابق ایم ایل اے اس کے علاوہ سابق منسٹر اور سابق وزیراعظم آزاد کشمیر ہیں آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر سے ہے میری مراد سردار محمد یعقوب خان صاحب سے ہے جو حال ہی میں آزاد کشمیر کے صدر منتخب ہوئے اسلام علیکم سردار صاحب بہت بہت مبارک و صدر منتخب ہونے پہ میری طرف سے اور ہمارے چینل کی جانب سے سردار مجھے بتائیں کہ کاروبار میں تو آپ اتنے کامیاب تھے سیاست میں کیسے آنا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں رب تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور آپ کے چینل کا بھی انتج کہ آپ کے بڑی جاندار ٹیم بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں میڈیا کی جنگ ہے اور یہ بڑا اضافہ ہوا جو پاکستان میں ہوا جو آپ نے بات کہی بھی اور پوچھی بھی یہ سارے باتیں جا کے رک جاتی ہیں جہاں سچ ہو تو میں اللہ کے فضل و کرم سے شروع سے لے کر کے ایک فیصلہ کیا سکول اور قائل لائف سے لے کے ایک بس ایسے ہی ایک ہوتا ہے جذبہ کے انداز میں یا ایک فکر کے مجود نہیں بولا میں نے تو وہ اس سے ہوا یہ میرے لیے کہ اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ میں نے کاروبار کیا اور وہ بھی ترجی رکھی خوف خدا بس یہ ایک ایسا چیز تھی تو اس سے ہوا یہ کہ میرے بزنس میں بھی اللہ کے کرم سے پاکستان میں انٹرنیشنلی بہت رکنائز ہوا میرا تعلق کیونکہ کشمیر کے ایک بڑا پاسمندہ خطے سے تھا اور بیس تھا میرا کریچی اور کریچی پوری دنیا کا ایک انٹرنیشنل شہر ہے تو وہاں تعلیم بھی آصل کی اور بزنس میں جو نام کمایا چمبرہ کامرز فیڈرشنل شہر پاکستان کے ہر حوالے سے تو وہ بڑے میرے لئے ایک عزاز کی بات تھی اللہ پاکہ شکر ادا کرتا ہوں اور پھر آپ نے بات کی سیاست میں تو سیاست کو میں عبادت سمجھ کے لوگوں کے آلات اور مشکلات اور اپنی وہ جو آلات تھے جو جہاں سے ہمارا تعلق تھا اس کی پسمندگی تھی تو وہ چیزیں میرے ذہن میں تھی کہ کیا اگر کوشش کی جائے تو چونکہ یہ بیس کیمپ تحریک کا تو اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے لیڈرز جو ہے ہمارے بڑے قابل اعترام ہیں ہم جو تحریک کو کامیاب کرنے چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آزاد کشمیر کے ہر کورنر میں ہر کورنر میں ہر جگہ یہ کام ہونے چاہیے اور جب یہاں کام کاج ہوں گے سڑکات موجود ہوں گی بجلی ہوگی پانی ہوگی ایڈیوکیشنس ہوگا جو ضرورت ہے تو یہ اثرات پڑھیں گے مکوزہ کشمیر پہ چونکہ اب دنیا کی جو جنگ ہے وہ میڈیا کی ہے اور وہ کوئی توپوں کی جنگ نہیں رہی ہے اب تعلیم کی جنگ ہے اب ایک ویجن کی جنگ ہے وہ میرا ایک سوچ تھی اور اسی ویسے میں کامیاب رہا اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے کہا کہ آپ سچ کو لے کے آگے چل رہے ہیں خوف خدا کو حالانکہ سیاست میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ تو ڈپلومسی سے کام لیا جاتا ہے لیکن آپ نے سیاست میں بھی سچ کا دامن نہیں چھوڑا اور سردار ساں مجھے یہ بتائیے کہ جس حلقے سے آپ منتخب ہوئے وہاں پہ جو آپ کی مدے مقابل شخصیت تھی وہ بہت شورت کی حامل اس کے علاوہ ان کا جو بیگراؤن تھا آپ دیکھیں وہ تو آپ خوف زدہ نہیں تھے کہ ان کے ساتھ کس طرح سے الیکشن لڑیں گے اور آپ کی کیا ریزلٹ کے آئیں گے اس الیکشن کے میں اعتماد تھا مجھے کہ یہ جو شخصیات ہیں نا بڑی بڑی یہ اپنے یہاں پہ بڑی باعزت واہ وکار ہوتی ہے مگر گراؤن میں ایک وقت میں ان کی پوزیشن کوئی بھی رہتی کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ پبلک سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جب لوگ پبلک سے لوگوں سے دور ہو جائیں گے تو کہیں ان کی فوٹنگ نہیں ہوتی اور میرا جو گرانہ ہے جو تربیت ہے وہ ویلفیر گرانہ سے ہے اور دوسری طرف جو مقابلے کے لوگ تھے وہ سیاسی تربیت کے لوگ تھے تو جہاں ویلفیر کی بات آتی ہے تو وہ ہمیشہ ایوی ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہاں اللہ کی رضا بھی ہے انسانیت کی خدمت بھی ہے غریبوں کی دعائیں بھی ہیں تو اس لیے میں نے کبھی آج تک کوئی بھی دو باتیں زندگی میں میں نے بالکل honestly بتا رہا ہوں کہ ideal کے حوالے سے چونکہ میں قوم عمری میں تھا ظاہرہ 47 کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے تو سمجھ آتی ہے بات تو حضرت قائد اعظم کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک leadership تھا اور اس کے بعد جب کالج لائف میں جو بات آئی یا بعد میں جو بات ہوئی وہ وٹو شاید کے نام سے تھا تو میں اپنی لیڈر کو اس لیبل سے آپ کو سمجھتا ہوں یہ چھوٹا مٹا کوئی بندہ نظر کچھ آج تک آیا کوئی نہیں اپنی سوچ ہے ممکن ہے کم ہو بات میرا سوچ یہ رہی ہے سوچ ہمیشہ بلند رہی ہے شروع سے لے کے میں جب چھوٹا تھا غربت کا آخری ماراو شخص تھا تو سوچ ہوتی تھی کہ بڑی مرسیڈیز گاری رکھوں گا تو میرے کلاس فاروں کہتے تھے کہ یا تم شیخ سیلی ہے لیکن والدف آپ خواب دیکھتے ہیں اور اس کے لیے اگر تگو دو کرتے ہیں اس میں آپ کو کامیابی ہوتی ہے محنت بہت ضروری ہے سیاست میں کامیابی کا کیا راز ہے کہ تین دفعہ آپ نے election لڑے اور تینوں دفعہ آپ کا جو ووٹ بینک ہے وہ بڑھتا گیا حالانکہ نومل یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا ووٹ بینک جو کم ہوتا ہے لیکن آپ کا بڑھتا گیا پہلے بات یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ پر بھی اعتماد ہے اور میرا بیگرانڈ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم تحریک کے لوگ ہیں میرے بزرگ جو تھے انہوں نے اس تحریک میں کام کیا وہ شہید ہوئے پھر میرے جو بڑے بھائی تھے وہ صدا زمان خان صاحب کریچی میں وہ کشمیریوں کے عیدی دنیا ساری جانتی ہے آج زمان کو وہ اسمبلی ممبر رہے پھر اسی طریقے سے ہمارا جو گرانہ ہے وہ ویلفر کے ساتھ سیاسی گرانہ ہے اور ہم اس میں میرا خیال ہے کہ ایو خان صاحب اس وقت میں بالکل ہی چھوٹا تھا دوسری میں تھا یا پڑھتا ہوا ہوں گا یا تیسے جب کوئی بیٹی نظام شروع ہوا تھا اس وقت سے ہم اس میں موجود ہیں اپنے ایریے کے لحاظ سے اور یہ بھی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج تک اللہ پر اتنا مہربان ہے لوگ کی مہوں بہنوں کی اتنی دعائیں ہیں آج تک ہمیں کوئی ہارا نہیں سکا اب یہ تاریخ میں ایک ایسی بات ہے اور بہت دبیر اس سنس میں ایک اسٹری میں پریس میں میڈیا میں ہم نہیں رہے ہمیں لوکل ممبر آج تک نہیں کوئی آرا سکا لوکل ممبر بھی ہم رہے الحمدللہ کانسلر جو بلدیہ دی نظام تھا ہم اس پہ رہے میرے بائی رہے میرے رشتدار رہے میری وائف کانسلر رہی ایک تو یہ رہا پھر جب ہم اسمبلی کی دنیا میں گئے تو اسمبلی بھی ہمیں آج تک مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اپنے چونکہ پہلے جنرل یاد صاحب کے ساتھ تھے ہم تو اسی حلقے سے تین چاہ دفعہ وہ جیتے اس کے بعد میں نے کانٹینیو کیا تو ایک دفعہ یہ میرا اور غازی ملت کا اللہ جنسیب کرے ان کا عامل سانو میں ان سے بھی جیت گیا تو غازی ملت بہت بڑے آدمی تھے ہمارے تو ہم ان کو عزت کرتے ہیں ہر حوالے سے مگر اس وقت بھی جو پانچ پوننگ سٹیشن رہ گئے تھے تو دوبارہ میں نے الاشن کونٹرسٹ نہیں کیا ان کی عزت کی خطر تو دنیا ساری مجھے وہ کہتی رہے کہ یہ نہ ظلم کرے تو میں نے کہا غازی ملت بڑے آدمی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بزرگ ہیں تو ان کو یہ موقع ملے تو میری اللہ پھر مہربانی کر دے گا تو میں نے اچھی سوچ رہا کہ سیاست میں میں انتقامی آدمی نہیں ہوں میں جس طرح یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنی عزت اور وقار کی بات کرتا ہوں تو دوسروں کی عزت اور وقار کی بات سوچنے چاہیے آپ نے سیاست کا اتنا ذکر کیا تو آپ کے بچوں میں سے بھی کسی کا ارادہ ہے سیاست میں آنے کا یہ ایک چیزیں نیجرل آتی ہیں میرے بچے سارے میرے ریاست کے لوگ ہیں عزیزیں میرے اور الکے کے لوگ ہیں تو میں پراریٹیز ہمیشہ ساتھیوں کو دیتا ہوں ٹیم کو میں یہ سیاسی کارکن نہیں کہتا یہ مجھے برا لگتا ہے میں فیملی میمبر سمجھتا ہوں لوگوں کے جو سیاست میں ساتھ میں چلتے ہیں جب بلکل وہ جب بھی آپ سے میٹنگ ہوتی ہے اس کا آئیڈیا ہوتا ہے جس طرح سے آپ تمام کارکنوں کو یا جو فیملی میمبرز ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں دیکھیں یہی رہا اور میں نے آج تک جب سیاست جو کی میں کوئی کام تھوڑا چھوٹا ہو یا بڑا ہو پلٹیکلی میں آداد علیہ سے لڑتا ہوں تو بھی جیتتا ہوں ساری دنیا مخالفت میں ہو جاتی ہے اللہ مجھ پہ مہربان ہے میں مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پہ لڑا پچاس سال میں زندگی میں مسلم کانفرنس انہوں نے انہوں سے کبھی نہیں جیتی تو جب میں ان کے ٹکٹ پہ لڑا تو وہی میں پہ جیت گیا یہ پیبل پارٹی تھی چونکہ ذہنی طور پہ میں پاکستان پیبل پارٹی کو پسند کرتا تھا موقع نہیں ملتا تھا مجھے چونکہ پیبل پارٹی کا جو نیچر تھا ہمارے ٹرائب کے حوالے سے اس خطے کے حوالے سے یہ بھی چونکہ غازیوں اور شہدہ کی جماعت ہے درستے یہ بھی نہیں ہیں درستے ہم بھی نہیں ہیں تو یہ مٹی کا ایک اثر تھا تو یہ اللہ نے مجھے موقع دیا بلکل یہ میں نے آپ سے سوال کرنا تھا کہ مسلم کانفرنس آپ پیبل پارٹی میں کیوں آیا کیا ایسی اٹرکشن تھی جو آپ کو پیبل پارٹی کے طرف لے آئی جب میں پرامینسٹر رہا تو اس وقت بھی پاکستان پیبل پارٹی کے تمام کی عادت نے ممران اسمبلی نے میں حالانکہ مسلم کانفرنس میں ہوتے ہوئے مجھے پرامینسٹر منا آگیا تو جو میری ورکنگ ریلیشنگ ہوئی جس سے میں متاثر ہوا امپریس ہوا پاکستان سے پاکستان پیبل پارٹی سے پاکستان کے پریزیڈنٹ آسف زہداری صاحب سے اور وزیرہ پاکستان گلانی صاحب سے تو جب میں پرامینسٹر بن کے ان کے ساتھ جو میرا ملنا جلنا رہا ہاں تو میں نے جو محسوس کیا کہ جو ان کی سوچ ہے وین ہے وہ اتنی زیادہ ہے کشمیر کے قاس پر اس کی سوچ کے لیے کام کرنے کے لیے جو بیجٹ انہوں نے دیا ان کے منسٹر نے پیبل پارٹی کی بیروپریسی نے بہت تعاون کیا تو میں نے یہ بات مناسب سمجھی کہ ایسی پارٹی ہونی چاہیے ایک تو وہ پاکستان کی بڑی پارٹی ہے اور نیچرلی پاکستان ہے تو پیبل پارٹی ہے پیبل پارٹی ہے تو پاکستان ہے سب سے بڑی پارٹی ہے جو بلوچستان بھی ہے اس میں ایج ایک ایم ہے اتنا سال دنیا میں ہے اور اور سیز میں بھی میں جب شروع شروع میں تھا تو اس وقت مہترم اور بینزی بٹو شہد کے حوالے سے اکسپورٹ یونیورسٹری کے حوالے سے میں بہرون ملک جب جاتا رہا تو بڑی بڑی بات ہوتی تھی تو یہ یہ پورے پاکستان کا ایک سرمایت ہے یہ لوگ اور جب ورکنگ ڈیلیشننگ ہوئی جب بجٹ دیا گیا پاکستان میں بجٹ پر کٹ تھی اور آزاد کشمیر کو انہوں نے کھل کا بجٹ دیا تو یہ وہ چیزیں تھی جو میں چاہتا تھا کہ ایسے لوگ آنے چاہیے ایسی پارٹی میں آنے چاہیے جو لوگ کے کام کر سکے اس لیے میں نے اوکی چونکہ آپ مسلم کانفرنس میں بھی رہے اور کافی عرصہ آپ کا ان کے ساتھ گزر اور اب آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں دونوں میں کیا ڈفرنس محسوس کرتے ہیں جبین آسمان کا جی وہ بتائیے گا دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس لیڈرشپ موجود ہے دوسری چھوٹی چھوٹی جو پارٹی وہ ڈکٹرٹریشپ ہے اس میں یہ پرابلم ہے اور یہاں آپ اپنی رائے آپ دیکھیں نا یہ جیالے مارتے نارے پروائی کوئی نہیں لیڈر کے سامنے بلکہ کھل کے بات کرسے اب یہ دوسری پارٹی ہیں ان کا ڈسیپلین ہی اتنا ہے ان کی باتیں اچھا خود وہ ڈسپلین کے پاوندی ہوتے خود وہ سارا کچھ کریں تو جائز ہے ان کے ساتھی ان کا کارکن کو کریں تو وہ نہ جائز ہے اس پر مجھے یہ مطلب جمہوریت کی بات تو ہو رہی ہے لیکن پارٹی میں ہی جمہوریت نہیں نہیں پارٹی میں نہیں یہ تو ایسی باتیں باہر اور میرا میں دکھ ہوتا ہے اس بات کے لیے کہ ہم پاکستان کے نارے لگا رہے ہیں دل سے ہم پاکستانی نہیں ہیں جی جی یہ چیزیں جو ہے نا اس سے ہماری نوجوہ نسل پر باگر اور پاکستان کو جو اس سے پہلے جو چیزیں سامنے آئی ہیں میں آران ہوں لیڈرشپ کے لیے بھی اور پاکستان کے لوگوں پر بھی کہ یہ بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے یا ایک اسٹری نہیں دیکھتے کہ بھئے اصل بات کیا ہے تو وہ چیزیں ہمیں جو آزاد کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں وہ ہمیں سب کوئی علم ہے سب ٹرائب کوئی علم ہے سب لوگ کو کہ کون لوگ ہیں ان کا کیا کنٹیبیشن ہے آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں وہ ہیرو بنے ہوئے ہیں اب یہ چیزیں مجھے آٹ کرتی تھی کہ بجائے ان کے تھروں جا کر آپ پاکستان کی پارٹیوں کے لیڈرشپ سے ملے تو ڈھارٹ کیوں نہ جا ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ اوبیسلی اس ریاست کے صدر ہیں آزاد کشمیر کے تو آپ کی کیا پرائرٹیز ہیں کشمیر میں ڈیولیمنٹ لانے کے لیے اور سپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں زلزلہ متاثرین کے جو ابھی بھی خیموں میں رہ رہے ہیں ان کی بحالی کے لیے آپ کی پارٹی اور آپ بحسیت صدر کیا اقدامات کریں گے پہلے تو اس وقت یہ اللہ پاکستان کا شکر اطا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو اسلامتی دے اور پاکستان کی کریڈر بڑا جاتا ہے حکومت پاکستان کو پرائرٹیز صاحب کو کریڈر جا رہا ہے پریزنر صاحب کو جا رہا ہے اور افاج پاکستان کو جو دہشت گردی ہو رہی تھی آپ مالا کانڈ دیکھ لیں سواد دیکھیں اسٹری میں ان ملکوی تاریخ اٹھا دیکھیں کہ آج تک لوگ واپس اپنے آبادیوں میں نہیں گئے اور یہ پہلی دفعہ ایک ایسی بات ہوئی پرائرٹیز پاکستان نے سب کو آن بورڈ کیا ساری پارٹیز کو آن بورڈ کیا آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے کرم سے جو خالی ہو چکے تھے علاقے واپس لوگ اپنے گھروں میں جا چکے یہ بھی بڑا امپریشن تھا بڑا بدنام کیا جا رہا تھا پاکستان کو یہاں جو اس وقت مشکلات ہیں یہ لوگ کو پاکستان کے بھائیوں سے میں گزارش کہنا چاہتا ہوں یہ سوال پاکستان کی حکومت کا نہیں ہے یہ جو مڑکہ توپے مرکز کے طرف لے کے جاتے ہیں یہ نہیں ہے پاکستان وائد ملک ہے جو انٹرنشہ دنیا میں ریکنائزد ہے ایٹمی قوت ہے تنگی ملکوں کو یہ ہے کہ یہ کیسے آج تک قائم ہے جو سادش ہے وہ ایٹم ممونے کی وجہ سے ہے اس طرف دینے اس کے کوئی بھی حکوم رنہ آئے گا اس کے لئے پرالوم کریئٹ ہوں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ سیاستدان تمام پارٹیز اس بات کو بھول جائیں سب مل کر ملک کو بچائیں اور پبلک میں جائیں گراس روڈوں کے وہ انہیں چاہیے الیکشنوں جیتے ہیں جو حکومت بنائے سب اس کو والکم کریں جی بالکل یاکوک صاحب آپ سے باتوں کا سلسلائی سے طرح سے جاری رکھتے ہیں ہم پھیلیں گے شورٹ کمرشل بیک we're gonna be right back after this break welcome back once again ناظرین اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار محمد یاکوب خان صدر آزاد جمعین کشمیر اور مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں جو سابق گورنمنٹی نیلم جیلم ہائیڈل پروجیکٹ میں پانچ عرب نوے کروڑ کے گھپلے ہوئے کرپشن کی روک تھام کیلئے آپ کی کیا اقدامات ہوں گے اور کیا تجاویز دیں گے آپ کس طرح سے کرپشن کروکا جاتے ہیں ہمارے یہاں یہ بڑی رہی ہے یہ بات بڑی بیڑھ لکھا ہے اور یہ بڑا دکھوی ہوا یہ بات سن کے یہ ہونا نہیں چاہیے اور کتنا ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا میں سمجھتا ہوں کہ میں تو حکمت سے یہی کہوں گا کہ یہ ایک دفعہ ونس ورال سیٹل کر لنا چاہیے کہ یہ جو کرپشن کی بات ہے یہ سوال آزاد کشمیر یا پاکستان کا نہیں اس سے انسیٹیشنی بڑا بڑا بیڈ میسج جا رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ساری دنیا میں کرپشن ہو رہی ہے کوئی ایسا ملک نہیں ہے مگر ہمارے ہاں چھوٹی سی بات کو بہت آئی لائٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ بہت بڑا رقم ہے یہ بہت بڑا ہوا ہے یہ انفرچنیٹ ہے اس پر واقعہ ایک کمیٹی سٹرونگ سی بنا کر کے بنا کر کے اور تحقیق کر کے سزا ملنی چاہیے سزا ملنی چاہیے اور یہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوئی چاہیے یہ کوئی الیگیشن نہیں ہے بلکہ یہ آڈٹ رپورٹ ہے اور آڈٹ رپورٹ کے بعد یہ گھپلے سامنے آئے اور سر یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ آج کل ایک خبر چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ جس سابق جو حکومت تھی اس دور میں یہ نیلم جیلم پروجیکٹ میں کرپشن ہوئی اور اسے کے ایک رکن اسیمبلی کو وزیر یا پھر ہائیڈروپال کے وزیر بنانے کے لیے آپ سوچ رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے یہ باعث سے بدنامی نہیں ہوگا یہ بات ہمارے ہاں بیڑھلا کر رہی ہے مشکل علاق رہے ہیں کہ کرپشن جو دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے مگر یہ کرپشن کا آگازی مسلم کانفرانس سے ہوتا ہے ہمیشہ سے تو پھر ایک دفعہ پھر سے آپ مسلم کانفرانس کو چور کو چوکی دار بنا رہے ہیں دوسری طرف کئی لوگ ہمیشہ سوال بھی کرتے ہیں ذمہ دار لوگوں سے کہ جی کیا وجہ ہے کہ آپ مسلم کانفرانس پر ہمیشہ ذرا آتفی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہولا ہاتھ رکھتے ہیں ہولا ہاتھ رکھتے ہیں اب وہ یہ سوال ضرور ہے مگر مسلم کانفرانس بہت بڑی جماعت تھی کشمیریوں کی اور یہ بیستہ ہمارا تحریک کا بھی آزادی کا بھی بڑا نام تھا اب اس میں کچھ لوگ ایسے بیچ میں آئے ہیں جو کر رہے ہیں باقر اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں اس وقت اگر کوئی منسٹر آئے گا بھی مسلم کانفرانس میں سے تو میں جے یقین اور اعتماد ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکے گا اس لیے نہیں کر سکے گا تو پھر اس کو اسی پروجیکٹ کے لئے منسٹر بنانے کی ضرورت گیا کسی اور کوئی اور منسٹری دے دی جائے نہیں ہے ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے کہ کوئی وہ اڈرو پاور کے لیے لیکن خبریں آت رہی ہیں نہیں نہیں ایسا دیکھیں خبریں تو آتی رہتی ہیں ضرورتہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک یہاں تک بھی بات نہیں پہنچی ہے کہ ان کے منسٹر لیے بھی جائیں گے یا نہیں لیے جائیں گے کہتے سارے ہیں مگر ابھی تک کہیں اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے کہا تو یہ جارہ کے دو دن پہلے وزیر آدم صاحب کی سردارتیق صاحب کی گھر میں میٹنگ بھی ہوئی اور اس میں کافی نیگوسییشن چلتی رہی ہیں اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے ڈسکیشن ضرور ہوئی ہیں ملاقاتیں سننے میں آیا کہ ضرور ہوئی ہیں یہ باتوں کو تو پرامر صاحب کوئی ہے یہ ان کا ہی وہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک یہ کوئی فیصلہ ہوگا کہ ان کے کوئی منسٹر لیے جائیں گے اور خاص کر کے کوئی آرڈرو پاور کے حوالے سے آرڈرو پاور کے جو ہے یہ ابھی تک تو پرامر صاحب کے پاس یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آلات کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ یہ بڑا ہائی فائی پروش ہے آپ احران ہوں گے پہلے آرڈرو پاور کے منسٹری کو جانتا کوئی نہیں تھا سننے کو تیار نہیں تھا لینے کو تیار کوئی نہیں تھا یہ علاقہ کرے میں جب آرڈرو پاور نے کا منسٹر بنا تو اس سے پہلے بھی کام ہوا اس میں جاگران کا تھا نو ڈاؤٹ مگر اس کا بھی کرپشن کا ایک دنیا ساری گواہ ہے مگر موسٹلی جو آرڈرو پاور کے ایڈنٹی فائی ہوئے ایریے وہ میرے وقت میں ہوئے اور میں تھوڑا مزاجن سخت آدمی بھی ہو نرم بھی بہت ہوں محبت والا ہوں سخت بھی بہت ہوں کیا سکتے ہیں اصول پرست ہیں کچھ ایسے ہی ہے اس پہ مجھے بڑی تلخ تجربات بھی ہوئے سادہ بھی بڑی ملی مگر اللہ کا کرم کے مدد بھی بڑی رہی کہ ایسے ہی ہے جو بہت سارے لوگوں نے اس کو ایک سلسلہ شروع کر کے انہوں نے ایلو آئی لیے ہوئے ہیں اور اس طرح سے لیڈر آف کریڈر لے کے تو اس کو بیشتے پھرتے ہیں بینکو سے لوننگ کے چکروں میں رہتے ہیں ایجنڈ بنے ہوئے ہیں میں نے بہت اس پہ سارٹ اوٹ کیا تھی یہ چیزیں آڈنٹی فائی کرائی تھی میں نے دس سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان میں مشکلات بجلی کیوں گی اور آزاد کشمیر میں رب تعالی نے جو اتنا پانیاں میں دیا ہوا ہے یہ موقع کی بات ہے کہ یہ اس پہ دیان دیا جائے اور اگر آپ اس پہ دیان دیں گے تو ہم پاکستان کو بجلی دیں گے اور ایشیا کا امیر ترین ملک ہوگا آزاد کشمیر اور ان کو اب احساس ہوا اور یہ پروجہ شروع ہو گئے اور یہ بھی بڑی بات ہے پاکستان بیل پارٹی کی جیسے میں کہا پہلے تو یہ بیس مگا وارڈ تک آزاد کشمیر حکومت کو الاغ ہوتا ہے وہ اپروو کرتے اب تو انہوں نے پرامنسٹ پاکستان نے بڑا کریٹر کی بات ہے کہ انہوں نے تو اب ہنڈرڈ مگا وارڈ تک کہہ دیا کہ آزاد کشمیر حکومت خود اپروو دے اور اب مزہ خیال ہے اس دور میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ فائف ہنڈرڈ تک بھی اگر اپروو دے آزاد کشمیر کی حکومت تو کوئی پرابلم نہیں آئے گا جی بالکل اور ان کیس اگر پھر میرا سوال یہ ہی ہے کہ مسلم کانفرنس کے جو وزیریں وہ آ جاتے ہیں تو ڈونٹ یو تنک کہ جو آپ کے کارکنان ہیں یا پھر جیالے ہیں وہ اس فیصلے کو ایکسپٹ کر پائیں گے یہ تو ہمارے ہاں پاکستان میں جو بات چیت ہو رہی ہے یا چل رہی ہے پاکستان پیول پارٹی کو سچ ہے اس کسی کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے ہم اتنا بہت مجیارٹی میں اللہ کے فضل و کرم سے جیت کے آئے ہیں اور ہمارے منسٹر بھی نوجوان بھی ہیں بڑے سنجیدہ بھی ہیں میں سمجھتا ہوں مگر ایک مفہمت کی پالیسی ہے جو ہمارے قیادت میں موجود ہے کر رہے ہیں پاکستان میں اور یہ اچھی بات ہے کہ ساری پارٹیوں کو ساتھ میں لے کے چلنے سے ایک اچھا میں سے جانا چاہیے اور کرٹیسائز ہونی چاہیے ضرورت بھی ہے اپوزیشن کا کام یہی ہے کہ وہ تنقید براہ تنقید نہ کریں بلکہ جو اصلی حقائق ہیں ان پر بات کریں اور وہ حکومت کو چاہیے کہ ان کو بھی سننا چاہیے اپوزیشن بھی اسی ملک کی ہے اور اپوزیشن کو زیادہ سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ کھل کر بات کریں اور اس جگہ پر دیان دیں وہ نشن دے جان کریں تو حکومت کا کام ہے کہ اس پر چھانبین کر لے اس کو ٹھیک کریں جبکہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بتا رہے ہیں تو ماضی میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ سردار عبدالقیوم نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تحریک ازادی کے لیے راسز بھی زیادہ نقصان دے رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں سردار صاحب بڑے آدمی ہیں یہ تو حالات واقعات کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ماشاءاللہ تجربے سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں تو بہت سارا یہ باتیں آئی ہیں بلکہ اسمبلی کے فلور پر صدار عبدالقیوم صاحب نے ایسی سی بات کیا ہے کہ جو آدمی سننے کو تیار نہیں ہے یعنی لفظ سنا جائے ہم تو اس وقت مسلم کانفرنس کے ساتھ تھے اپنے گروپ میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو جو بجٹ سپیچ تھی وہ اور ایک دفعہ شکل عزیز صاحب گئے اور جنب شرف صاحب موجود تھے تو جو تقریر تھی قائدہ آوان کی جی جی تو اتنا دکھ ہوا میں ان کے ساتھ ہوتے ہوئے تو میں نے باہر ساتھیوں سے اسمبلی میں کہا یہ کسی قائدہ آوان کی تقریر نہیں ہونی چاہیے تھی مطلب بائیس تقریر تھی جو طوفان انہوں نے شروع کیا جناب اوٹو شہد کے حوالے سے نام لے کے اف واللہ وہ ذاتیات پہ آیا ذات پر گئے اتنی ذاتیات پہ گئے کہ میں اس بات پر خوف ہوا مجھے آیا کہ یہ انہیں نہیں چاہیے ریاست کے لوگ ہمارے لیے سب برابر ہیں پاکستان کے لوگ ہیں ہم سب کی عزت کرتے ہیں امام ہمارے پاکستان کے ساتھ ہیں زلزل آیا تو ساری دنیا ہمارے ساتھ پہنچی پاکستان کے لوگ پہنچے اس میں اندو بھی تھا اس میں کرسچن بھی تھا اس میں سکھ بھی تھا دنیا پاکستان ہمارے ساتھ تھا جب تک کشمیر میں فوج اور پاکستان کے لوگ ہیں اللہ کے کرم سے کشمیر کی اسلام تھی کہ ہمیں پوری امید ہیں تو اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی کیا پرائیورٹیز ہوں گے اور ہیڈ اف سٹیٹ آپ کیا اقدامات کریں گے اس کے لیے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک تحریک کا نام ہے اور اس کا جو منشور ہے وہ اسی کشمیر سے شروع ہوتا ہے ان کا وٹو شاید نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ایک آزار ساتھ تک جنگ لڑیں گے تو جنگ کوئی فیزیکلی نہیں لڑنی ہوتی ہے ایک ویجن دینا ہوتا ہے ایک سوچ دینی ہوتی ہے اور اس وقت تک چین اور امن سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا پارٹی کے ساتھ پاس کوئی منشور آئی کوئی نہیں ہے اوکی اور مجھے یہ بتائی کہ آزار کشمیر اسیمبلی میں خواتین کی جو نمائن دیگی ہے وہ نہ ہونے کے برابر اور جب ہم بات کرتے ہیں کشمیر کانسل کی تو وہاں تو سرے سے کوئی خاتون آپ کو نظر ہی نہیں آتی آزار کشمیر پر پیپلز پارٹی کی حکومت خواتین کے لیے کیا لائے حمل اختیار کے لیے پہلی دفعہ یہ ایسے ہوا کہ ہمارے تو الیکشن سے پہلے یہ تیہ ہوا تھا کہ ہم اس وقت 33 پرسنٹ خواتین کی سیٹ ہم بڑا بڑا آبادی کے ریشو سے ہم کیلو 51 پرسنٹ جو وہ خواتین ہیں یہ تو تیہ ہو چکا ہے اور اسی لیے ہم نے آپ دیکھیں کہ ڈیپٹی سپیکر جو تھی ہماری خاتون تھی جو ماجر تھی مکلدہ کشمی سے شاہنڈار یہ شاہنڈار سوا کو جو ان کو بنایا ڈیپٹی سپیکر اور اسمبلی میں اس وقت ہم نے یہ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہم کشمی کانسل میں بھی سیٹیں لارے لیڈیز کی خواتین کی اور اسمبلی میں بھی ہم لارے تو یقین ہماری کوشش اور خواہش ہوگی کہ ریاست جمعہ کشمیر میں خواتین چونکہ زیادہ مجارٹی میں موجود ہیں اور زیادہ پڑی لکھی موجود ہیں ان کی نمائنگی ضروری ہے اور یہ دیکھیں خواتین کے بغیر بات خارجہ بنی ہماری خواتون اور یہ ایک بڑا میسے کیا اب اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ داری صاحب کو سمجھنے کے لیے پی آئی ڈی ہونا چاہیے بیکنہ انہیں ایک میسے دیا پوری دنیا میں کہ ہم اس طرح سے وہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں عورت کی سنتے نہیں ہیں اور مسلمان جو ہے بڑا تنگ نظر ہے خواتین کے حوالے سے تو اب اس آدمی نے ایسا ایک بات دے دی پوری دنیا کو یہ ہوتا ہے انٹرنیشل دنیا کے ساتھ چلنا قدم ملا کے تو ظاہر ہے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ زرداری صاحب کی جو سیاسی بصیرت ہے اس کو سمجھنے کے لیے پی ایڈی ہونا چاہیے آپ کبھی ایک دفعہ بیان آیا تھا کہ میں اتنا پڑا لکھا تو نہیں ہوں لیکن بہت جلد سیاست میں پی ایڈی کر لوں گا اس سوالے سے بھی بتائیے گا دیکھیں اللہ تعالی جس کو سوچ اچھی دے فکر دے اور ملک کے لیے ہو زرداری صاحب نے آپ دیکھیں کہ محترمہ جب شاہد انہوں نے کہا پاکستان خاپے کا نعرہ دیا کوئی اور ہوتا تو وہ کوئی اور کانیا شروع کر دیتا یہ تو آپ مانیں زرداری کو پھر دوسری بات جیسے آپ نے کہا میں اللہ کے کرم سے تعلیم میں زندگی میں بڑے بڑے کلیم نہیں کرتا میں اس لیے میں یہ باقی جو نارمل جتنے آکسفورٹ کے پی ایڈی ہے نا انہی کے برابر کے میں بھی ہوں یا میں سے آزاد کشمی کا کوئی ایک آت کو سوچ گئے میں ان کے برابر کی تعلیم ضرور ہے میں ہمیشہ سیکھتا ہوں ابھی بھی میں آل دو اللہ کے کرم سے ریاست جمعہ کشمیر کا میں پریزیڈنٹ ہوا اور یہ بھی تاریخ کا سب سے زیادہ ووٹ بینگ میں لے کے آیا ہوں میں پبلک سے ووٹ بھی لے کے آئے ہوں سارے آزاد کشمیر کے صاحب کا پرائیملز جتنے ہی سے پہلے الیکشن لڑے سب سے زیادہ ووٹ لیے اور میں نے نو دس ہزار آٹھ سو پچاس کے لیڈ لے کے جیتا ہوں یہ اور وہاں کس کے ساتھ اتحاد نون لیگ وہاں بیٹھے تھی میاں صاحب کو ہم بڑا ہم نے کیا کشمیریوں نے وہ رابلا کورٹ بیٹھے ہوئے تھے دو دن وہ بیٹھے رہے ان کا اتحادی بڑا مضبوط تھا جے کے بلو پاٹی کا پریزیڈنٹ تھا تو میں گیارہ ہزار تک پہنچ گیا لیڈ لے کے اٹھائیس ہزار ووڈ میں نے لیے اب یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے نا اور یہ ساری دنیا گواہ ہے اور مجھے سب سے زیادہ خواتین بورڈ دے رہی ہیں بورڈ یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نہیں میں قدر اس لیے دیکھے نا ہماری جو ہے نا ایک تو مجھے دعائیں بہت ہیں میں یہ فقراء کی علیاء اللہ کی دعائیں بہت ہیں اور ماں بین بیٹیوں کی میں عزت کرتا ہوں اور میں ایسا آدمی ہوں کہ میں عیسیٰ سے کم طریقہ مریض نہیں ہوں میں انسانیوں کی قدر کرتا ہوں میں کرسچن ہوں ان کو بھی ساتھ بیٹھ کر کے ان کی عزت اتنا پیار دیتا ہوں تاکہ دنیا میں ایک میسے سٹرونگ جانا چاہیے ابھی جب وورڈ ہوئے تو اس پر بھی پریزیڈنٹشپ کے لیے تو سب سے زیادہ وورڈ میں نے لیے اس دفعہ بھی تو نیچرلی میں سیکھتا ہوں نا ابھی میں پریزیڈنٹ بنا میں ابھی سیکھوں گا سیکھتے اور امپلیمنٹ کرتے ہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں اوکے آپ نے کہا کہ میں سیکھتا اور امپلیمنٹ کرتا اور ایک ویجن ہونا چاہیے یقیناً آپ کا بھی ایک ویجن ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کشمیر میں ایز پریزیڈنٹ آف سٹیٹ کیا تبدیلی لے کے آئیں گے میں رب مجھے جو موقع دیتا ہے نا جی اس کے بھی کوئی مقاصد ہے ایسے نہیں موقع ملتے میں آزادہ لیچے لڑا جیتا تو میں پرائم نیسر بن گیا میری پارٹی کوئی نہیں تھی اب آپ خود سوچیں کہ ساری دنیا بڑی بڑی بیٹھی ہو تھی پریزیڈر بنے کے لئے تین چار امیدوار تھے تو میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں میں یہ پریزیڈر تو پاسٹنپل پارٹی کو کہ قیادت نے فیصلہ کیا اور ظاہر ہے ایسے پریم نیسٹر میں نے جو نو دس ماہ میں جو نام کمایا کام کیا وہ لوگ پچاس سال میں نہیں کر سکے پارٹیوں کے بڑے بڑے لیڈر اور پریزیڈنٹ اور پرائم نیسٹر راز یہ تھا کہ میں ہول ہارٹلی کام کرتا تھا بہت سارے اور بھی لوگ ہیں سرطار صاحب جو ہول ہارٹلی کام کرتے ہیں بڑی لگن کے ساتھ کرتے ہیں لیکن شاید قسمت ان کا ساتھ نہیں دیتی قسمت کی دیوی کہیں آپ پہ تو بہت مہربانی دیکھیں میں کام کرنے میں کوئی خوف شوف نہیں مجھے کوئی آر محسوس نہیں کرتی میں کھل دربازم پر چلہ پہنچ جاتا ہوں اور وہاں کام کرواتا ہوں بجر لیتا ہوں آزاد کشمیر میں اگر ایک سال اور رہ جاتا آزاد کشمیر کے تین ائرپورٹ مکمل ہوتے انٹرنش ائرپورٹ میں لے جاتا اس لیے پریزیڈنٹ ذرداری کو میں دعائیں دیتا ہوں ریاست کے لوگ سارے دعائیں دیتے کہ ہم میرپور میں انٹرنش ائرپورٹ دے رہے تھے تین ویڈیکل کالج تینوں کا ہم نوٹیفکیشن ہوئے جو میں نے منظوریاں دیتی اور انشاءاللہ چھ ماہ میں انہیں کلاسے شروع جائیں گے بھئی آپ جب مقابلہ کرنے نکلے ہیں آپ کے پاس آتھ میں نہ کلم ہے نہ پینسل ہے تو آپ بن گئے پی آئی ڈی یہ کون سی قانون بنتی ہے بھئی آپ کے پاس دنیا میں مکملہ کشمیر میں میڈیکل کالج دیکھیں یونیورسل انہوں نے یہاں آزاد کشمیر خالی زبانی جمع خرچی دیئے تو ایک وقت میں تین میڈیکل کالج دینا یہ اس لیے تھا کہ تاکہ ڈسٹرکٹو دیز لڑائیاں نہیں ہونی چاہیے اور آزاد کشمیر میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ یہ لوگ ڈاکٹر بنے یہ میڈلیسٹ جائیں بیرونیو دیو فان اکسنج کمائیں آج بھی سارا کشمیری فان اکسنج کمارا ہے دیکھیں نا یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آزاد کشمیر کو جس طریقے سے ہم اگر محنت کریں مل کر کوشش کریں تین سال کے بعد آزاد کشمیر میں بے روزگاری نہیں رہے گی تین سال چار سال کے بعد آزاد کشمیر کا ہنڈر پرسنٹ بیجٹ اپنا ہو سکتا ہے ہمارے پاس ٹوریزم ہے مائنس ہیں منرلز ہیں ہارڈو پاور ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں میڈلیسٹ میں دنیا مخلوق خدا موجود ہے یورپ میں یوکے میں موجود ہیں کشمیری تو اللہ تعالی نے اس پر پوری دنیا میں ہیں لیکن کشمیر میں چونکہ ان کے پاس اتنی اپورشنٹیز نہیں ہیں کہ وہ وہاں پہ رہ کے کشمیر کی خدمت کرسکے بلکہ باہر جاتے ہیں وہاں سے پیسہ کماتے اور پھر اپنے ملک میں لگاتے ہیں اپنی ریاست میں لگاتے ہیں یہ سب بات کریں گے مزید سردار صاحب آپ سے لیکن یہاں پہ لیں گے شورٹ کمیشل بریک بگن او بی رائٹ بیک آفر دس بریک مزید سردار صاحب آپ بتا رہے تھے کہ اگر آپ کو ایک سال مزید مل جاتا تو آج آزاد کشمیر میں تین ائرپورٹس ہوتے کالجز ہوتے ائرپورٹس ہوتے اب آپ کو اللہ نے ایک دفعہ پھر سے موقع دیا ہے یہ تمام ایمپلیمنٹیشنز کب سے الاغو ہو جائیں گے یہ جو آزاد کشمیر نے مجھے وقت ملا اس وقت میں نے پاسورڈ آفیس نئے ڈسٹکٹس میگا پروجیکٹس اب میں نے کشمیر کے لئے بہت کام کیا کم عرصے میں آز میں نصر رہا تو میں بارڈر ایریا میں دنیا کی ساری اس وقت اندستان نے توفن مچائے ہوا تھا فائرنگ اور یہ کیا توفن بنا ہوا تھا اس وقت بھی میں نے کوئی ایسا بارڈر ایریا نہیں تھا جہاں فیسٹیڈ پوسٹیں بی ایچ یو ہاسپیٹل ان کو بلکل چوبیس گھنٹے ان کو آن رکھا ہوا تھا اور ابھی یہ جو وقت آپ کر رہے ہیں تو اس دوران میں نے محسوس کیا کہ ہمارے بہت سارے ایسی جگہیں جہاں ہمارے پاسورڈ آفیس نہیں ہے اور بات کی اجناب انسٹرین ملک رامان صاحب سے تو تین دن کے اندر مجھے دو پاسورڈ آفیس ملکے ایک راولہ کوڈ میں پونچ میں پورا بڑا ڈوین ہے ہمارا بڑا ڈوین ہے اور اسی طرح سے کوٹلی میں اور میگا پروجیکٹس میں آپ نیلوچی پول میں جہاں مزافر آباد میں تین منسٹروں نے پہلے سنگے بنیا رکھے وہ نہیں شروع کرا سکے تو میں نے جب بسم اللہ کر کے سنگے بنیا رکھا تو تقریر کی میں نے کبھی کبھی میں جوش میں آتے ہیں جوش میں بھی اور ہوش کے ساتھ میں نے کہا یہ تین پرائم نسٹروں جنہوں نے بھی جن لوگوں نے بھی اس پہ سنگے بنیا ان کے نصیب میں نہیں تھا یہ نیگی کا کام میرے سے ہو اور اللہ نے چاہتے یہ کام بھی ہوگا اور مکمل بھی ہوگا اور آج نیلوچی پول تقریباً ڈیٹ سے دو عرب کا بن رہا ہے بہت بڑا ہے یہ مزافر آباد میں جو ہمارا کیپٹل ہے وہ آل موس سیونٹی فائی پرسنٹ مکمل ہو چکے اور یہ سنکات ہی ہماری سالی گوئی نالا راولا کوٹ کے انہوں نے تو عشر خراب تباہی کر دی کوالا درکوٹ تھا ارجہ تھا مطلب بیڈ لک کہہ نہیں سکتے اچھا نہیں لگتا کیا میسے کس کو دیں یعنی وہ آشر کیا اس وقت خندرات بنی ہوئی ہماری سڑکا اور ہم بنے پھر دیں پورے دنیا کے بڑے انڈرشن لیڈر بنے ہوئے ہیں پھر یہ جو آپ یہ جو منگلہ ریزنگ تھی دیکھیں پاکستان حکم پاکستان پیل پارٹی نے کام کیا تو لوگ اس کے ساتھ اتنا بڑا مجارٹی میں سیدھیں لے کے تیتیس سال ہو گئے پیل پارٹی کو ختم کرنے کے لئے دنیا کی طاقت میں نے بھی بڑا زور لگایا آپ نے ڈسٹرک میں نہیں ختم ہو سکی تو مرکمین کے پاس اسلام کرنے کے لئے حدر ہو گیا اب آپ خود سوچیں کہ یہ جو اس وقت جو چھے ارب بتیس کرون روپیہ ماف کیا منگلہ ریزنگ جو ہو رہی تھی اس پہ پہلے ہی حکومت نے ایک ایگرمنٹ سائن کیا تھا کہ ڈبلومنٹ چارجز اور لینڈ چارجز کو ملا کے چھے لاکھ تیس ہزار روپیہ وہ میرپور کے لوگ دیں گے جب میں پرائم منسٹر بنا تو میں نے جب بریفنگ لی تو وہاں شکرکزاروں کامزم کارا صاحب تھے منسٹر کشمیرہ فیرز کے اور راجہ پروہ شاہ سے منسٹر تھے یہ الیکٹر سٹی کے پابڈا کے تو میں نے کہا یہ کون صاحب نے یہ کون صلح بنا اس پہلے کی باتیں یہ ساری اور شک کیا کوئی میرن صاحب بھی تھے اور پروہ مشرف صاحب تھے تو میں نے کہا یہ کون صلح کون انہوں نے ہم نے بائی لاز بنائے اور بائی لاز کیا بنائے سی ڈی اے کے اسلامباد کے اور ال ڈی اے لہور کے تو میں نے کہا ملک بن گئے آپ جیسے لوگ ہوئے اور میں نے کہا وہ کمرشل جگہ ہے بائی لاز تم ہماری قبروں پر پانی بڑھ رہے ہو تو یہاں بائی لاز لاکھے کہ ال ڈی اے سی ڈی اے کے لوگ سے پیسے لیتے ہو فاگارڈ سے کیا بات کرتے ہیں آپ لوگ اس پر انہوں نے سارا ایمونٹ چھے عرب سے زیادہ کا معاف کیا اور وہ کریڈر گیا پرانسر پاکستان کو پریڈرن پاکستان کو ان سب کو پتا تھا کہ میں آرام سے بات کر سکتا ہوں پرتا کو میری بات سنی بھی جاتی ہے یہ بات باتی تھی جس سے کشمیری جو ہماری آنے والی نسلیں ان کو اچھا میسج جانا چاہیے چونکہ چند لیڈر کیا کرتے ہیں ادھر کچھ ادھر کچھ وہ کہتے ہیں کہ یہ کالا بارگ ڈیم تو بنانی سکے تو کشمیر پہ مڑ مڑ کے پہنچ جاتے ہیں تو میں یہ چاہتا تھا کہ کشمیر پہ ایسے کام کیے جائیں ایسی بات کی جائیں جو نوجو نسل پہ بڑا اچھا امپریشن پڑے اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے کسی بھی حکومت نے یا موجود اپل پڑے مایوس نہیں کیا انہیں نے کھل کر بات کی اور کھل کر دیئے یہی پریزیڈن زرداری تھا جنہوں نے کہا ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ ایمیجیٹلی شروع کروائیں فنڈنگ ہم دنیا سے بیگ مانگیں گے کشمیر کو ہم دیں گے اس کی وجہ کیا تھی کہ انٹرنیشنل دنیا میں سارا کشمیری بیرون ملک ہیں وہ میڈلز سارا بڑا ہوا ہے اور دنیا ساری بڑا یوں کہ سارا ہے ہر جگہ پر ہے انہوں نے کہا انٹرنیشنل ائرپورٹ تاکہ ان کے جاس خود آکے رکھیں اپنے ائرپورٹ پر رکھیں گے اپنے ائرپورٹ پر اتریں گے لینڈ کریں گے اور یہاں تاکہ بھی بات تھی کہ یہ ارسہ رہ جاتا اعتماد کے ساتھ کہتا ہے ایکسٹینشنل راولہ کورٹ کی اس وقت مکامل ہوتی مظافرہ بات کی اور میں کشمیری لینڈ چلانے اس میں پہنچ چکا تھا اور یہ بھی ساری بیک پر سپورٹ کس کی تھی حکومت پاکستان کی تھی میں ٹورزم کے لئے سارے ہالی کپٹرز کو جو ایک بہتری پیکج اس میں شروع کر رہا تھا پرابیٹ سیکٹر میں حکومت سے کوئی پیسے نہیں ہوتے ساری دنیا تیارہ انورسٹ کرنے کے لئے چونکہ آزاد کشمیر وائد ایریا ہے جو اس میں لا نارڈس بہت اچھا ہے پہر پوری دنیا میں میں ہمیں بدنام کیا جاتا تھا کہ یہ سارے ٹرررسٹ ہیں اور ٹریننگ کیمپ سے زلزلے نے چلے ہمیں مشکلاتیں دی مگر ساتھ میں یہ پوری دنیا نے آکر دیکھ لیا ہماری گوڈ ویل ایک گوڈ ویل کریئٹ ہوئی نا یہ بڑی بات ہے کہ ساری دنیا آکر دیکھا کہ یہاں کوئی ٹریننگ کیمپ نہیں اور ہندوستان کو آپ نے موں کی کھانی پڑی پر یہ باتیں وہ ہیں اس پر کام کاج ہوئے اب زلزل میں ایرہ نے بہت اچھے کام کیے مطلب ہے یہ کریٹ جاتا ہے ایرہ کو فوج کو وہاں سے جاتا ہے پوری دنیا کا جو بسٹ پروفارمنس کے سرٹیفیٹیک ملے وہ ایرہ کو ملے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کام کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں موقع ملنا چاہیے شوق ہونا چاہیے کام کرنا چاہیے بڑی اچھی بات کیا آپ نے کہ موقع ملنا چاہیے آپ کو بھی اس طفعہ پہلے بھی مواقع ملتے رہے ہیں میں یہ کہوں گی اس طفعہ ایک دفعہ پھر سے ملا ایز صدری ریاست تو اس میں آپ کا کیا عمل تکلتا آپ نے کیا رول پلئی کیا کیونکہ آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ کے بھی نام تھے اور بڑے سٹرونگ کینڈیڈیٹس تھے آپ کو کس طرح سے اس میں سکسس ملی ایک بات میں آپ کو میں مزاہ کرتا رہتا ہوں مزاہ نہیں فیکٹ آئیے کہ دیکھیں دل کے بے تو رابط اللہ جانتا ہے نیت ٹھیک ہونی چاہیے ریاست کے لوگوں کا بڑا کرز ہے اور میرا میشن میرے ابو آجداد کا یہ تھا خدمت خلق اور شہدی اور گوازی ان کی اس درٹی کا تعلق میرا اس مٹی سے ہے جو بے وفا نہیں ہے ایک تو مجھے اپنے ان بذروں کی دعائیں تھی جو بغیر پاکستان کی کرادات کی علاقی ہم نے کی نام کوئی اور کمانے نکلا اس وقت پاکستان بھی نہیں بنا ہوا تھا پاکستانیوں کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کا آشر کیا ہوگا ہم تھے وہ تو ٹوٹل ٹوٹل ہم تھے اس پر ہم نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے وہ کیا تھا بھلا کہ جو لوگ اس وقت پاکستان کے ساتھ نہیں آنے چاہتے تھے پاکستانی مسلمان یا جو بھی تھے وہ کشمیریوں نے محصہ دیا ان کو کہ نہیں بھائی پاکستانی ہماری سلامتی ہے یہ ایک بات تھی اور دوسرا پاکستان پیول پارٹی کو اس بات ہمیشہ ہمارے ایریوں میں اگر سب سے بڑی عزت ترم بیا گیا کشمیریوں کو چونکہ ہمارے ہم سب سے زیادہ فوج میں ہم موجود ہیں یہ بڑا کریٹر کی بات ہے اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے غازی امیلہ صدی اللہ محمود ابراہیم خان کو کئی دفعہ کئی بات جو موقع ملا ایز ای پریزنٹ شپ کا تو پاکستان پیول پارٹی نے دیا مجھے اگر پرائیم منسٹر کا موقع ملا تو اللہ بلا کرے وہ پاکستان پیول پارٹی نے دیا حالانکہ اس وقت پیول پارٹی کا اپنے لوگ موجود تھے وہ چاہتے تو سب کچھ کر سکتے تھے اب جب پریزنٹ شپ بات آئی تو پھر پاکستان پیول پارٹی نے قیادت نے فیصلہ گیا کہ بھئی ہمیں جو آگے جو اگر انٹر سے دنیا کو جو میسیج دینا ہے یہ کوئی صدر ریاست کوئی کشمیر کا چھوٹا سا تو ضرور ہے مگر اس کا ایک بہت بڑا میسیج جب پوری دنیا کے لیے اب وہ تاریخ دان جو گواہ ہیں جو لیبریو میں آج بھی یورپ میں موجود ہیں یوکے میں موجود ہیں ان کی تاریخوں میں لکھے ہوئے جو نام ہیں وہ ہمارے نام ہیں تو وہاں جب بات آئی گی پوری دنیا میں تو پھر تو وہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ واقعی یہ وہ لوگ ہیں جو ٹرو ہیں جو ایماندار بھی ہیں کام کرنے والے لوگ بھی ہیں تو یہ پاکستان پیول پارٹی کی عزت اطرہ میں اضافہ ہوا ہے مجھے بنانے میں پاکستان پیول پارٹی کی کمی نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کے وقار میں اضافہ ہوا ہے کہ ان کا ویژن کتن ہے ان کی سوچ کتنی بڑی ہے دور تک سوچ کتنی ہے کہ اس کشمیر کاز کو وہ کتنی امپارٹنس دے رہے ہیں کہ ان کے ان لوگوں کو نمائندگی دی گئی ان فرزندوں کو نمائندگی دی گئی جس کا اورینیلی کشمیر سے تعلق تھا تحریک سے تعلق تھا تو یہ کریٹر تو جاتا ہے بلکہ آپ نے صحیح بات کی اور سردا صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کشمیریوں کی اکثریت کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انڈیپنڈنٹ کشمیر چاہیے ہم نہ پاکستان کے ساتھ الہاق چاہتے ہیں نہ کشمیر کے ساتھ آپ ان کو کس طرح سے موٹیویٹ کریں گی کہ وہ پاکستان کے ساتھ الہاق پر متفق ہو جائیں اب یہ نعرہ بڑا خوصورت ہے پیار کا تو نہیں ہے مگر مجھے ایک آدمی عام دیکھے نا انڈیپنڈ چاہتے تھے الہاق شیدنٹ میں آپ نے دیکھا کہ جو ٹوٹل ووٹ بنک کتنا ہوا ان کا تی تی سزار یا تی سزار تو وہ پبلک اگر چاہتی کہ انڈیپنڈ ہونا چاہیے یا خود مختیاری ہونی چاہیے تو وہ ووٹ دے دے دینا الہاق شیدنٹ کے لوگ لڑے ہیں ان کمبکتوں نے اپنی رئی سے کسر بھی ختم کر دیا اگر وہ رہ جاتے امپریشن رہ جاتا نا کہ تحریک میں خود مختیاری کے بڑے عامی لوگ موجود ہیں تو وہ رہ جاتی چلو یہ بھی اچھی بات ہی رہنی چاہیے تھی کشمیری وہ سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ اوپن لی انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ یہ تو ٹوٹلی ڈیپنڈ کرتا ہے کشمیری اوپر کہ وہ کیا چاہتے ہیں آئے وہ پاکستان کے ساتھ رہنے چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ رائش ماری کمار ہیں ہم تو حق ہے خود دیراجیت کی بات کرتے ہیں یہ ان ریزلیشن جو ہم اس کی بات کرتے ہیں تو وہ اگر بات ہو تو اس پر جب بات آئے گی تو بات سامنے آ جائے گی تو یہ تو ایک ہمارے خلاف ایک ایک سازش کر کے یہ بات ہو رہی ہے ہم بالکل عزت اترام کرتے ہیں خود مختاری کے کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں ہم میں سے ہیں مگر ان کو بات سمجھائی جا سکتی ہے یہاں تو ایسے سے لیڈر ہوتے ہیں بہت دفعہ اللہ معافی دے کہ ایک طرف تو بات کرتے ہیں علاقے پاکستان کے نعرے مارتے ہیں اور دوسرے طرف کہتے ہیں جا کے بیٹھ کے کہ یہ منگلہ ریزنگ کیوں ہو رہی ہے یہ نہیں کرنا چاہیے دبل سٹینڈرڈ ہے لوں کے ہم تو یہ نہیں کہا سکتے جی بالکل اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے باتیں کرتے ہوئے اور یہ ساری باتیں جان کے بھی کہ آپ کتنی اچھی سوچ لے کے آ رہے ہیں اور یقیناً آزاد کشمیر میں جو ڈیولیمنٹ کے پروسس سلو چل رہے ہیں یا میں کہوں گی چل ہی نہیں رہے وہ کافیت تک آپ کے آنے کے بعد انشاءاللہ ایک دفعہ پھر سے شروع ہو جائیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو یہاں پہ پاکستان میں مفہامتی سیاست کا منشور لے کے چل رہی ہے اور تمام چھوٹی بڑی جماعتوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہے کیا آزاد کشمیر میں آپ بھی یہی اپنائیں گے یہ کہ ہو رہا ہے نا اس لیے تو آپ نے جب بار بار کہا کے مسلم کانفرانس کے جو وزراء جن کے بارے میں آپ کے سامنے یہ ساری اسٹری موجود ہے ان ساری باتوں کو رکھتے ہوئے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اور ابھی بھی ہوا ہے یہ پیر یتگر امان صاحب جو ہمارے ساتھ آئے ہیں یہ ان کی اپنی ایک پارٹی موجود ہے ناکوی صاحب ہیں انہوں نے ہمیں ووٹ دیا کشمیر کنسلی ممبر ہیں ان کی اپنی پارٹی ہے باقی یہ جو اور بہت ساری پارٹی ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیئے ہیں اس کے ایک پورشن جمعیت علماء اسلام کا موجود ہے پھر یہ تعلق قادری صاحب کی جماعت ہے جو آزاد کشمیر ان کا بڑا ووٹ بینک ہے ان کے لوگ ہیں انہوں نے ووٹ ہمیں دیئے تو آزاد کشمیر میں تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ بہت ساری مختلف چھوٹی چھوٹی جماعت انہیں بڑے جو بھی لوگ تھے انہوں نے سب سے زیادہ انہوں نے ووٹ بینک پاکستان پیر پارٹی کو دیا اور آج بھی ہماری کوشش ہے خواہش ہے قیادت بھی یہ چاہتی ہے کہ دربازیں سب کے لیے اوپن ہونے جائیں ایک بات میں ضرور کہنے چاہتا ہوں اس وقت بھی کہ پاکستان اللہ کے حکم سے یہ کام دائم رائے گا آئندہ بھی یہ بعد دفعہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ علاقشن آپ جیتے تو آپ نے کہا میں دس ہزار سے اوپر کی لیڈ سے جیتوں گا جیتا تو زندگی میں سیاست نہیں کروں گا گواہ کے پندر پندر ہزار کے جلسے گواہ ہیں آپ نے علکے میں نہیں میں نے آپ نے علکے میں کوئی بڑا جلسہ ہی نہیں کیا آپ ساری دنیا جانتی ہے مجھے لوگ پوشتے ہیں کہ آپ نے جلسے گئے میں نے کہا یا پبلک اللہ کے کرم سے ویسے ہی ہے ہمارے ساتھ تو کیا ضرورت ہے میں جلسے ہی اتنے کرواتا بھی نہیں ہوں یہ نارے بازی یہ جو آپ پریکٹیکل ورک پہ کام بلیو کرتے ہیں ٹیم نہیں ویسٹ کرنا چاہیے دیکھیں دنیا میں سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ ٹیم بچائیں وقت بچائیں مزدوری کریں تعلیم حاصل کریں بچائیں اور اس کا صحیح استعمال کریں یہ ایسی خام خام بہت ضرورت مند ہیں بہت پیچھے ہیں آپ جب میں جب بھی بات کی میں ٹیکل اپریٹ کی سیٹ بھی لے گئے پنچ میں ہم لے گے سپیکرشپ بھی لے گئے اللہ کے کرم سے اور پریزیڈنشپ بھی قیادت نے مہربانی کی ہم نے کسی کا حق نہیں مارا ہم یہ پروف کریں گے فیوچر میں پاکستان پیل پارٹی کتنی بڑی پارٹی بنے گی پاکستان میں اور آزاد کشمیر یہ بھی پروف کریں گے اللہ نے چاہا اور پاکستان میں جتنے کشمیری رہتے ہیں یا پاکستانی رہتے ہیں میں اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں استغفراللہ کہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ میں یا صدار قیم صاحب کی بات کوئی سنتا ہے تو یا صدار یا عاقوب ابا کی ایک لیڈر بھی ان میں نہیں بہت اچھی بات ہے جی اور ہماری دعا ہے کہ آگے بھی لوگ آپ کی باتیں اس طرح سنتے رہے اور آخر میں سردار صاحب اماری تمام ویورز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ دیکھیں جی میسیج یہی ہے کہ محنت صبر اور حمد یہ آپ کریں گے اور برداشت کریں اور ہمیشہ لو پروفائل پر رہیں تو رب تعالیٰ کامیابی دے گا بہت بہت شکریہ سردار محمد یاکوب خان صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ناظرین آپ نے سردار صاحب کی باتیں سنی ہماری دعا ہے کہ جو ان کے نیک مقاصد ہیں ان میں یہ کامیاب ہو سکے خدا نے انہیں ایک دفعہ موقع دیا ہے اور ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ازاد کشمیر کے جو لوگوں کو محرومی ایک احساس محرومی ہے وہ ان کا ضرور دور ہوگا اور اگر اس طرح کی قیادت ان کے سر پہ ہوگی تو یقیناً بہت جلد ان کی محرومی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اسی کے ساتھ مجھے رفض خان کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اللہ تعالی نے زندگی دی تو پھر آپ سے بلقات ہوگی تل دن ٹیک کیر اور اللہ حافظ